اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصل على محمد و آل محمد و عجل فرجہ تمام مومنین کو عید مبعث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو عید مبعث کیا ہے کیوں مناتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اگر ہم عید مبعث کا حقیقی مقصد دیکھیں تو اس کا حقیقی مقصد آلہ اخلاق کی طرف پلٹنا ہے تہذیب نفس کا انجام دینا ہے اور انسان کو حکمت کی جانب لے جانا ہے جہالت سے نکال کر حکیمانہ زندگی اور فہم و فراست کی جانب لے جانا ہے تاریخ کا سب سے عظیم اور بابر کا دن ستائیس رجب المرجب کا دن ہے یہ دن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم دن ہے کیونکہ وہ جو خداوند متعال کا مخاطب قرار پایا اور اس کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی رسول آزم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا عظیم ترین انسان اور عالم وجود کا سب سے قیمتی سرمایہ اور ذات اقدس الہی کے اسم آزم کا مظہر یا دوسرے الفاظ میں خود اسم آزم الہی تھا اور دوسری طرف وہ ذمہ داری جو اس عظیم انسان کے کاندھوں پر ڈالی گئی یعنی نور کی جانب انسانوں کی ہدایت اور انسان کی حقیقی وجود سے متناسب دنیا کی تحقق کا زمینہ فراہم کرنا اور اسی طرح تمام انبیاء کی بیست کے تمام اہداف کا تحقق بھی ایک عظیم اور بھاری ذمہ داری تھی یعنی خداوند متعال کا مخاطب بھی ایک عظیم انسان تھا اور اس کے کاندھوں پر ڈالی گئی ذمہ داری بھی ایک عظیم ذمہ داری تھی لہٰذا یہ دن انسانی تاریخ کا عظیم ترین اور بابرکت ترین دن ہے عید مباس در حقیقت انسانی تاریخ کی عید ہے مباس حقیقت میں ایسے پیغام کا پرچم بلند کیے جانے کا دن ہے جو بنی نوے انسان کے لیے پیمثال اور عظیم ہے بیست نے علم و معرفت کا پرچم بلند کیا ہے دوسری طرف روز بیست عدل رسالت اور آلہ اخلاق کے لیے جد و جہد کا نام ہے اسی لیے قرآن نے فرمایا انما بعستو لعتمیما مگارم الاخلاق مباس انسان کی سعادت کی بنیاد اور ہمیشہ کے لیے خیر و برکات کا سرچشمہ ہے عید سعید بیست کے دن کو منانا صرف مسلمانوں کا ہی وظیفہ نہیں بلکہ مظلوم بشریت کو چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا احترام اور قدردانی کرے کیونکہ انسان کی نجات ان تعلیمات میں پوشید آئے بیست النبی کا اپنے فہم و درگ کے مطابق سمجھنا اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اس روز سے فائدہ اٹھانا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے اصلی حدف انسان کی انفرادی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنا ہے اگر ہم نے نبی کریم کی بیست سے یہ بھی فائدہ نہ اٹھایا کہ اپنی ذاتی زندگی انفرادی زندگی شخصی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کیا تو گویا ہم نے مباس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اسی لئے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تسکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم در حقیقت وہی انسان کی اندرونی تبدیلی اور انقلاب ہے انسان کے لیے اپنی خلقت کے حقیقی مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کے بارے میں بیست انبیاء کے اہداف کی تکمیل کرے یعنی اپنے اندر بنیادی تبدیلی پیدا کرے اپنے وطن کی اصلاح کرے اور خود کو تمام برائیوں اور پستیوں اور ان تمام خواہشات سے نجات دیرائے جو انسان کے اندر موجود ہیں اور دنیا کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں یہ حدف انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے انسان کا حقیقی مقصد اس آلہ اخلاق کی جانب پلٹنا ہے تہذیب نفس انجام دینا اور انسان کو حکمت کی جانب لے جانا ہے انسان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں اگر بحثت کے متعلق سمجھیں تو انسان کی اجتماعی زندگی سے متعلق بحثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدف اجتماعی عدالت اور انصاف کا تحقق ہے خداوندہ متعال فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معحمل کتاب والمیضان لیقوم الناس بالقسط سورہ حدید 25 قسط اور عدل میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے عدل کا مفہوم عام ہے یعنی وہی عالی اور برتر مفہوم جو انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی اور روزمرہ حوادث میں پایا جاتا ہے عدل کا مطلب ہے صحیح طرز عمل معتدل ہونا اور اعتدال کی حد کو پار نہ کرنا لیکن قسط کا مطلب اسی عدالت کو اجتماعی روابط میں اجرا کرنا یہ وہی چیز ہے جسے ہم اجتماعی عدالت اور انصاف کا نام دیتے ہیں اگرچہ ان انبیاء الہی کا بنیادی حدف اسی عدل کے عام مفہوم کو تحقق بخشنا تھا کیونکہ بالعدل قامت الصلاة سماوات والارض آسمان اور زمین عدل کی برکت سے ہی استوار ہیں لیکن وہ جس چیز جس کی وجہ سے انسانیت کو آج تمام مشکلات کا سامنا ہے اور بشریت اس کی پیاسی ہے اور اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں قسط ہے قسط یعنی یہ عدل و انصاف انسان کی انسانی اجتماعی زندگی میں جلوہ گر ہو جائے انبیاء علیہ السلام اسی مصد کے لیے مبعوث ہوئے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ